اسلام علیکم فرینٹس ہاو آر یو آج آرٹین کراپ لائیا ہے آپ کے لئے گروشیا فلاور بیک آج کر گروشیا کے بنے بیک کافی میں ہوتے جا رہے ہیں ویسے بھی یہاں سے بنی چیزوں کا فیشن کبھی پرانا نہیں ہوتا اس بیک کو بنانا بڑا انٹرسٹنگ کام ہے پزل گیم کی طرح بس ویڈیو دیکھتے جائیں اور سیکھتے جائیں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں اس بیل آئیکن کو زور پریس کیجئے گا بیک کو بنانے کے لئے یہ چیزیں چاہیے چھے رنگوں میں اون وائٹ پرل یا سفید موٹی دو کیچین رنگز ایک بڑا بٹن وائٹ سٹونز یا نگ بیک کے اندر لگانے کے لئے کپڑا میں ڈارک پراؤن سلک یوز کر رہی ہوں بلیک زپ پڑی والی سوئی اور بلیک دھاگا اور پھائیو ایمیل گروشیہ ہوگی چوکو ٹکڑی پھول سے بنانا شروع کریں گے پھول بنانے کے لئے پانچ چین بنائیں اور سلپ سٹچ کے ساتھ چور دیں پھر تین چین بنائیں اور پندر آن ڈبل کروشیہ بنائیں موسیقی موسیقی اور سلپ سٹچ کے ساتھ جوائٹ کر دیں اس کے بعد تین چین بنائیں اور بیک سائیڈی ایریا میں جوڑ دیں آگے پھر تین چین بنائیں اور اس طرح بیک پر جوڑ دیں اسی طرح چار دفعہ تین تین چینز بیٹ پر جوڑتے جائیں بیٹ پر چار لائنز بن جائیں گی پھر تین چین بنائیں اور بیک سائیڈ پر جو ہم نے لائنے بنائیں ہیں ان میں چھ دفعہ ڈبل کروشیہ بنائیں اور سنگل کروشیہ کے ساتھ جوڑ دیں ہر لائن میں چھ دفعہ ڈبل کروشیہ بنائیں یہاں پھول کی سیکنڈ رو مکمل ہو گئی ہے پھر تین چینز اور بیک پر جوڑتے جائیں جیسے کہ ہم نے پہلے چار لائن بنائیں تھی اسی طرح یہاں بھی چار لائن بنائیں پھر تین چین بنائیں اور ہر لائن میں چھ دفعہ ڈبل کروشیہ ورک کریں جیسے پہلے چار پتیاں بنی ہیں ویسے ہی اب بھی چار پتیاں بن جائیں گے لیجیہ ہمارا فلاور بن گیا ہے اب میں گرین کلر ایڈ کر رہی ہوں پھول کی پتی کے درمیان میں سے گرین اون نکالیں اور تین چین بنائیں اور جہاں سے ہم نے گرین دھاکہ نکالا ہے اسی میں مزید دو ڈبل کروشیہ بنائیں پھر ایک چین بنائیں پھر اسی جگہ میں مزید تین دفعہ ڈبل کروشیہ بنائیں مزید تین دفعہ ڈبل کروشیہ بنائیں پھر ایک چین بنائیں پھر ایک چین بنائیں پھر ایک چین بنائیں پھر تین دفعہ ڈبل کروشیہ بنائیں پھر ایک چین بنائیں پھر ڈبل کروشیہ تین دفعہ بنائیں یہ چوکوڈ ڈبی کا دوسرا کونہ بن گیا ہے اسی طرح چار کونے بنائیں پھر ایک چین بنائیں پھر ایک چین بنائیں اب وائٹ کلر ایڈ کریں کورنل میں تین چین بنائیں دو تفعہ ڈبل کروشیہ بنائیں پھر ایک چین پھر تین ڈبل کروشیہ بنائیں پھر ایک چین پھر دو دفعہ ڈبل کروشیہ بنائیں پھر ایک چین 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 پھر ا اسی طرح پوری چوکوڑ بھی مکمل کریں اب ہم پنک اون ایڈ کریں گے ایک چین اور تمام چینز میں کونے تک ایک ایک ہاف ڈبل کروشیاں بنائیں یہ چوکوڑ ٹکڑی کی ایک سائیڈ ہے کونے میں تین دفعہ ہاف ڈبل کروشیاں اور پھر ایک چین پھر سے تین ہاف ڈبل کروشیاں بنائیں اسی طرح مزید دن کونے اور سائیڈز بنائیں اب بلو کلر ایڈ کریں اور پہلے کی طرح چوکوڑ بناتے جائیں موسیقی سٹیچ کے ساتھ جوائنٹ کر دیں موسیقی 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 لیجئے ہماری چکور تکڑی تیار ہے اسی طرح ہم سترہ ٹکڑیاں بنائیں گے اب باری ہے انٹرسٹنگ کام کی یعنی کہ ٹکڑوں کو جوڑنے کی اس شیپ میں تمام ٹکڑوں کو رکھیں اور جو بلیک لائنز نظر آ رہی ہیں انہیں سنگل گروشیا کے ساتھ جوائنٹ کر دیں اور ساتھ میں وائٹ پر یا وائٹ بیٹس بھی لگاتے جائیں اب میں آپ کو موٹی ایڈ کرنا سکھاؤں گی جس ان کے ساتھ ہم نے ٹکڑوں کو جوڑنا ہے اسی میں موٹی پی روئیں اب دو ٹکڑوں کو براپر جوڑ کر کارنٹ سے سنگل گروشیا بنانا شروع کریں موسیقا 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 موسیقی ساتھ میں وائٹ ویڈز لگائیں اس طریقے سے موسیقی پھر اگلی دو ٹکڑیاں برابر رکھ کر جوڑتی جائیں موسیقی 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 یہ دیکھیں یہاں ایک لائن مکمل ہو گئے اسی طریقے سے تمام لائنز بنایں موسیقی اب پھول کے درمیان میں نگل گائیں موسیقی جو کپڑا ہم لگائیں گے بیک کے اندر وہ بچھا لیں اس کے اوپر بیک کو رکھ کر سائیڈ سے کارتی کارتی وقت اس بات کا دھیان رکھیں سائیڈز میں تقریباً ہاف انچ تک کپڑا چھوڑ کر کٹیں تاکہ ہم اس کو اندر پھول کرستی موسیقی پسٹی کون کو فولڈ کریں اور جو بلیک کلر ہن ہے وہ چھوڑ کر اندر والی سائٹ پر ترپائی کے ساتھ کپنی لگاتی جائیں موسیقی کپڑا لگنے کے بعد اس شکل میں بن جائے گا ہمارا ری موسیقی 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 بیگ کے جو یہ والے کورنر ہیں موسیقی 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 انہیں اس طرح موسیقی اور دوسری سائٹ سے بھی اس طرح جو ہو دیں موسیقی ہمارا بیگ اس شیپ میں بنے گا موسیقی 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 اب یہ کارنر ایک ٹکڑی تک جوننے موسیقی موسیقی اس سے آگے پچھلے حصے کو چھوڑ دیں موسیقی اور اگلے حصے پر نوپ تک سنگل کروشیاں بنائیں موسیقی اس طرح کونے کی بیک پر رنگ رکھ کر سنگل کروشیاں کے ساتھ جھوڑ دیں موسیقی 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 یہاں پر پچھلا حصہ ساتھ ملا کر جوڑ دیں اب زپ کھول کر اُلٹا کر دیں کارنر اندھر کو مورتی ہوئی شوئی کے ساتھ لگاتی جائیں موسیقی 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 اضافی زپ کو کارنر موسیقی 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 اور دوسری سائیڈ پر بھی اسی طرح بیک کی سٹریپ بنائیں اب دوسری سائیڈ کے کارنر سے لے کر درمیان تک سنگل کروشی اپنائیں درمیان میں سترہ چین بنائیں اور سینٹر میں ہی جوڑ دیں آگے پھر سنگل کروشیہ بناتی جائیں اگلی حصے میں بٹن لگائیں لیجیے ہمارا پلاور بیک تیار ہے تینکس پر وچنگ دس ویڈیو اور سبسکرائب پر مور گرافٹنگ ویڈیوز اللہ حافظ موسیقی